مووی کی شروعات میں ہم دیکھتے ہیں لارڈ کٹلر کے حکم پر پائرےسی سے ریلیٹڈ ہر شخص کو ہینگ کیا جا رہا ہے اور انہی لوگوں میں شپ سے پکڑا گیا ایک بچہ بھی ہے جو ہاتھ میں پائرےٹس کا کوئن پکڑے ہوئستہ کلر نامی گانا گانے لگ جاتا ہے اور اس کے ساتھ موجود ساری لوگ یہ گانا مل کر گانے لگ جاتی ہیں جب لارڈ کٹلر کو اس بات کا بتایا جاتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں باربوسا الیزیبیت کے ساتھ نائن لارڈ پائرےٹس میں سے ایک پائرےٹ ساؤ فینگ کو ملنے جاتا ہے ساتھی بلیک ورڈ کا کرو ڈیل نہ ہونے اور حالت کے خراب ہونے پر اٹیک کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے الیزیبیت اور باربوسا فینگ کے پاس جاتے ہیں تو وہ ان کے سامنے ویل کو پیش کرتا ہے جس سے انہوں نے باربوسا کے پلان کے مطابق فینگ کا نیوگیشنل میپ چراتے پکڑا تھا وہ پہلے تو اس کو جاننے سے ہی انکاری ہوتی ہیں لیکن جب فینگ اسے ماننے لگتا ہے تو وہ اسے اپنے کرو کا شخص مان لیتے ہیں باربوسا فینگ کو پائرےٹسی کا کوئن دے کر سونگ سنواتا بتاتا ہے کہ گانا اب گایا جا چکا ہے اسی لئے اب نائن لارڈ پائرےٹس کو شپ ریک کیو میں جمع ہو کر بریسرن کوٹ یعنی کے نائن پائرےٹس کی میٹنگ کرنی ہوگی فینگ اسے ڈیوی جانز کے لوکر جو کہ مرے ہوئے پائرےٹس یا سولجرز کی جگہ کے لیے میٹافورکلی یوز ہوتا ہے اس تک جانے کا راستہ جاننے کی وجہ پوچھتا ہے تو ویل اسے بتاتا ہے کہ وہ لوگ جیک کو وہاں سے واپس لانا چاہتے ہیں فینگ کی جیک سے دشمن ہی ہوتی ہے اس لئے وہ ان کی ہیلپر انکاری ہوتا ہے جس پر باربوسا اسے بتاتا ہے کہ جیک نے مرنے سے پہلے اپنا کوئن کسی کو دے کر اپنا ائر نہیں بنایا اس لئے اسے اس کی ضرورت ہے تاکہ اس کے ائر بنانے پر نائن پائرےٹس پورے ہو سکیں اور اس بات کے دوران ہی فینگ کو اپنے کرو میمبر کے بیک پر بنے ٹیٹوز اترتے دیکھتے ہیں جس سے وہ انہیں ٹریٹر سمجھتا ان پر گن تان دیتا ہے وہ لوگ اس میمبر کے اپنے ساتھ ہونے کا انکار کرتے ہیں تب ہی وہاں کٹلر کے بھیجے روائل گارڈز انٹر ہوتے ہیں ان سے بچتے ہوئے سب باہر کی طرف جاتے ہیں تو بلیک پرل کا چھپا کریو اس جگہ کو بلاسٹ کر دیتے ہیں اور سب بچتے ہوئے باہر آئے الگ ہو جاتے ہیں ویل فینگو اکیلے میں نے جا کر اسے جیک کے رسکیو کا پلان بتا کر بتاتا ہے کہ وہ جیک کو اس لئے واپس لانا چاہتا ہے کیونکہ وہ ڈیوی کا دل حاصل کر کے بل کو چھوڑانا چاہتا ہے اور یہ سب کرنے کے انہیں پہلے چارس چاہیے ہوں گے جس کے بدلے ویل اسے بلیک پرل دینے کا وعدہ کرتا ہے جبکہ یہ سب باتیں کٹلر کا بھیجا شخص مرسر سن رہا ہوتا ہے ادھر سارا کریو فینگو کے شپ میں اس کے کریو کے ساتھ سوار ہوتے ہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ مرسر انفرمیشن لے کر کٹلر کے پاس آتا ہے اور کٹلر سب جاننے کے بعد ان پاریرز کو ختم کرنے کی خواہش لیے کورنر کے ساتھ ڈیوی کے پاس اس کی شپ فلانگ ڈچمن میں جاتا ہے اور ڈیوی کا دل اس کے قبضے میں ہونے کی وجہ سے ڈیوی اس کے کمانڈز مان رہا ہوتا ہے کٹلر ڈیوی اور اس کے کرو کو بھی اپنی کمانڈ میں کر لیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ شپ وارٹر فالس کے قریب آتی ہے جس پر ویل سب کے ساتھ مل کر شپ کو روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ وارٹر فالس سے نیچے گر جاتے ہیں دوسری جانب ہم جیک کو ڈیوی جونز لوکر میں بلیک پرڈ میں موجود دیکھتے ہیں اور پوری جگہ میں اکیلا موجود جیک ہلوسینیٹ کر رہا ہوتا ہے جب وہ اپنے ہلوسینیٹڈ فگر سے کھیلتا تنگ آ جاتا ہے تو شپ سے اتر کر ایسے ہی چلنے لگ جاتا ہے جب اسے پہلی دفعہ وہاں روک ملتا ہے جو دور پھیکنے پر بھی اس کے قریب آتا ہے اور وہ روک کراب بنتا باقی انلیمٹیڈ روکس جو کہ کراب بنتے ہیں سارے کرابس بلاک پرڈ کو اٹھائے آگے بڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر جگہ ان کے پیچھے باگتا ہے سینز شپٹ ہوتے ہیں وارٹر فالس سے گر کر ایک ڈیزرٹڈ آئلینڈ پر پہنچنے والے کرو پر کہ ڈیزرٹ سے جگہ اپنی شپ میں سوال ہوا ان کے پاس آتا ہے اور سب کو اسے دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے جگہ انہیں الوسینیشن سمجھ کر مزا کر رہا ہوتا ہے کہ اسے ان کے بیچ میں الیزبیت نظر آتی ہے جس پر وہ گیپس سے یہ سب ریل ہونے کا پوچھتا ہے اور جب یہ ریل نکلتا ہے تو وہ انہیں چھوڑتا نکلنے لگتا ہے وہ اسے روکتے ہیں تو وہ ان پر یقین نہ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے الیزبیت کا اسے ماننے کے لیے چھوڑنے کا راز بتا دیتا ہے جو اس نے کسی کو نہیں بتایا ہوتا اور یہ سن کر وہ مرنے لگتا ہے کہ وہ اس کو آگے بڑھنے کے لیے کرو کی ضرورت کا یاد ہلاتے ہیں جس پر وہ انہیں لے جانے پر تیار ہوتا ہے وہ سفر کرتے رات کرتے ہیں تو انہیں شف کے نیچے سولز جاتی دیکھتی ہیں جنہیں دیکھ کر ٹیا بتاتی ہے کہ گارڈیس آف سی کلپسو نے ان سولز کو اگلے ورل تک پہنچنے کی ذمہ داری ٹیوی کو دی تھی جس کے بدلے وہ دس سالوں بعد ایک دن شور پر آ کر اپنی لور سے مل سکتا ہے لیکن ایک دفعہ اس کے نہ آنے کی وجہ سے ڈیوی نے اپنی ذمہ داری کو نکلیکٹ کیا جس پر کلپسو نے اسے سی کریچر بنا دیا ان کے بعد کے دوران ہی بارڈ پر بیٹی سولز وہاں سے جا رہی ہوتی ہیں جن میں گورنر بھی ہوتا ہے جسے کٹلر نے ڈیوی کے دل کے بارے میں سوالات کرنے پر مارا ہوتا ہے اور اسے دیکھ کر ایلیزبیت اسے زندہ سمجھتی بہت خوش آواز دیتی ہے گورنر اپنے مرے ہونے کا بتا کر اسے وجہ بتاتے کہتے ہیں کہ چیسٹ میں ہار تھا جس کے بارے میں انہیں پتا چلا ہے کہ جو بھی شخص اسے سٹاب کرتا ہے وہ فلائنگ ڈچمنٹ کا ایمورٹل کیپٹن بن جاتا ہے گورنر یہ بات کر کہ ایلیزبیت آخری کٹبائی کرتے باقی سوس کے ساتھ آگے نکل جاتے ہیں نیکس سیمز پہ ہم دیکھتے ہیں کہ صبح سے شام ہونے لگتی ہے لیکن شپ اینڈلیس سی میں فسی ہوتی ہے اور ٹیا انہیں بتاتی ہے کہ اگر انہوں نے وہاں سے راستہ نہ ٹونڈا تو وہ ہمیشہ یہیں فسی رہیں گے جیک سب کی باتوں سے بے خبر میں بیٹھا دیکھ رہا ہوتا ہے کہ نیوگیشن گھومانے سے ورڈز ملتے ہیں اور وہ مل کر اپ ٹو ڈاؤن لکھتے ہیں جس کا مطلب سمجھ کر جیک شپ میں سب کو اپنے ساتھ ادھر سے ادھر چلاتا جاتا ہے جس سے سب سمجھ جاتے ہیں کہ وہ شپ کو ہلاتا ہوا اسے اٹھا کر رہا ہے وہ اسے روک کرتے اٹھا کرتے ہیں تو شپ سی کی دوسری سائٹ پر نکل آتی ہے اور وہ سب اپنی ختم سپلائز ریفل کرنے کے لیے پاس آئیلنڈ پر جانے کا سوچتے ہیں ویل پار بوسو اور جیک کی لڑائی سے تنگ آ کر شپ کا کیپٹن خود بنتا انہیں آئیلنڈ پر بیشتا ہے جہاں انہیں ڈیوی کا سی میں تباہی کرنے والا کریچر ملتا ہے وہ اسے دیکھ کر آئیلنڈ کے اندر جاتے ہیں تو ان کے کرو سے دو پارٹ فینگ کی شپ آنے کا بتاتے ہیں جس پر فینگ کا ان کے ساتھ موجود کرو ان پر گن تان لیتا ہے نیکس سیمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سب کو فینگ کی شپ پر لائے جاتا ہے تو ویل اپنا پلان سب کے سامنے لاتے ہوئے فینگ کو الیزبیت کو چھوڑنے کا کہتا ہے فینگ اس کی ڈیمان اگنور کرتا جیک کو بکرتا بتاتا ہے کہ وہ اسے کسی سے ملانا چاہتا ہے اور اسے کٹلر کے پاس بھیجا جاتا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فینگ نے ویل کو بٹرے کر کے کٹلر سے ڈیل کر لی ہوئی تھی ادھر جیک کو کٹلر باتوں میں بھساتا ڈیل کرتا ہے کہ وہ ڈیوی سے اسے بچائے گا جبکہ اس کے بدلے میں جیک کٹلر کو شپ ریک کوف تک لیڈ کرے گا جہاں انہیں پائرٹ لارڈ ملیں گے ادھر بلیک پرڈ کے کرو کو چینڈ کیا ہوتا ہے اور شپ پر سارے گارس کھڑے ہوتے ہیں فینگ مرسر سے بلیک پرڈ اس کے قبضے میں آنے کی بات کرتا ہے تو مرسر ڈیل ختم ہونے کا کہتا وہاں سے چلا جاتا ہے اور موقع پا کر بربوسا فینگ کو اپنا ساتھ دینے کا کہتا بتاتا ہے کہ ان کے پاس ہیون فارم میں چھپی کیلپسو ہے جس پر فینگ سمجھتا ہے کہ وہ الیزابیت کی بات کر رہا ہے اسی لئے وہ بلیک پرڈوں نے دینے کے بدلے الیزابیت کو مانگتا ہے اور الیزابیت خود مان جاتی ہے ادھر کٹلر جیک کو میجیکل کمپس دیکھ کر ڈیل کرتا ہے تو تب ہی شپ پر پرڈ کا اٹیک ہوتا ہے جیک کٹلر کے روم سے باہر آتا ہے تو دیکھتا ہے کہ فینگ اپنا کرو لیے اپنی شپ میں جا رہا ہے جبکہ پرڈ کا کرو پرڈ میں سوار جا رہا ہے اور یہ دیکھ کر کینن کو بلاسٹ کرتا روپ سے اٹیچ پرڈ میں جا گرتا ہے جہاں جاتے ہی وہ ویل کو برگ میں ڈال دیتا ہے ادھر کٹلر دونوں شپ کو جاتا دیکھ کر فینگ کی شپ کے پیچھے ڈیوی کو بھیجنے کے آرڈرز دیتا خود اپنی شپ کے ساتھ پرڈ کو فالو کرنے کا کہتا ہے رات ہوتی ہے تو فینگ الیزابیت کو کیلپسو سمجھتے ہوئے اسے اپنے شپ پر لے آیا ہوتا ہے اور اسے گارڈیس کی طرح رکھا ہے وہ اس سے باتیں کرتا اسے بتاتا ہے کہ فرس بریدرن کوٹ نے کیلپسو کو ہیومن فار میں بائنٹ کر دیا تھا تاکہ وہ سب سی پر راج کر سکیں اور اس پالیسی کے فینگ خلاف تھا اسی لیے وہ شپ ریک پر مل کر باغی پائرٹس کے ساتھ کیلپسو کو آزاد کروائے گا ان کی باتوں کے بیچ میں ہی فلائن ڈچپین ان پر اٹیک کرتی ہے جس سے شدی زخمی ہوا فینگ ایلیزیبیت کو اپنی جگہ شپ ریک کوف میں بھیجنے کے لیے اپنا پیس اسے دیتا شپ کا کیپٹن دنا دیتا ہے اور مر جاتا ہے ایلیزیبیت کو باقی کرو کی طرح باہر نکالا جاتا ہے تو جیمز سب اس کا سامنا ہوتا ہے جو اسے دیکھ کر خوش ہوتا اس کے فادر کے خوش ہونے کا ذکر کرتا ہے مگر ایلیزیبیت اسے گورنر کے مرنے کا بتاتی ہے جس پر اسے بہت شوق ہوتا ہے کیونکہ کٹلر نے اسے گورنر کے انگلنڈ جانے کا بتایا تھا کرو میمبرز کو برگ میں ڈالا جا رہا ہوتا ہے تو گلٹی جیمز ایلیزیبیت کو اپنے ساتھ چلنے کا کہتا ہے لیکن وہ اب کیپٹن بنی اپنے کرو کے ساتھ ہی رہنا پسند کرتی ہے اس سب کے ساتھ برگ میں ڈالی جاتی ہے تو وہ بل کا پوچھتی رہتی ہے اور اس کی آواز سن کر سیل کے بیچے سے بل جواب دیتا ہے ایلیزیبیت بل کو جاننے کا بتاتی ہے تو وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ بل اسے لینے آ رہا ہے لیکن جب اسے ایلیزیبیت کی آئیڈنٹری کا بتا چلتا ہے تو وہ اسے بتاتا ہے کہ بل کو اسے بچانے کے لیے ڈیوی کے ہارٹ کو سٹیپ کر کے شپ کا ایمورٹل کیپٹن بننا پڑے گا اس لیے وہ اسے نہیں بلکہ ایلیزیبیت کو بچانے آئے گا کیونکہ اس طرح ساری زندگی شپ میں ہی نہیں گزارنی پڑے گی بل واپس اپنی پوزیشن پر جاتا ہے تو ایلیزیبیت اسے بلاتی ہے جس پر بل پہلے جیسا ہی ریاکشن دیتا ہے جس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی سنسز کھو رہا ہے دوسری طرف پرل کو فالو کرتے کٹلر کو پانی میں ٹانک سے اٹیش ڈیڈ باڈیز ملتی ہیں جو انہیں شپ رہ تک کا راستہ بتا رہی ہوتی ہیں اور کٹلر سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ پرل پر ان کا ساتھ کون دے رہا ہے ادھر پرل پر برک سے چھوٹ کر ویل ٹانک سے باڈیز باندھ کر پانی میں پھیک رہا ہوتا ہے جب اسے جیک پکڑ لیتا ہے لیکن وہ اس کی یہ سب کرنے کی وجہ نہیں جانتا ہوتا ویل جیک سے ہارٹ لے کر فلائنگ ڈچمنٹ بننے کی بات پر پریشانی شیئر کرتا ہے تو جیک اسے ہارٹ خود لینے کی آفر کرتا ہے تاکہ اس طرح بل بھی چھوٹ جائے گا اور ویل بھی الیزیبیت کے ساتھ خوش رہے گا ویل اس کی آفر کو پسند نہیں کرتا تو جیک اسے ٹانک کے ساتھ ہی پانی میں پھینک دیتا ہے دوسری طرف جیمز اپنے دھوکہ دینے کے گلٹ میں الیزیبیت کے کرو کو آزاد کرتا ان کی شپ پر بھیج دیتا ہے اور ابھی الیزیبیت روپ سے دوسری طرف جا رہی ہوتی ہے کہ بل جیمز کے پاس آتا ہے اور سب کو روکنے کا کہتا شور مچاتا ہے جس پر جیمز ایلیزیبیت کی روپ کاٹتا اسے فلائن ڈچمن سے الگ کر دیتا ہے وہ مرتا ہے تو بل اسے سٹاب کرتا مار دیتا ہے اور جیمز کے مرنے پر سب خوش ہوتی ہیں کہ شپ ان کے قبضے میں ہوگی لیکن کیپٹن کوارٹرز میں جانے پر ان کو پتا چلتا ہے کہ مرسر نے شپ کا کمار لے لیا ہے اگلے دن باربوسا ٹیا کے پاس ہوتا ہے جہاں ان کی باتوں سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ ٹیا اصلن کیلپسو ہے جس نے باربوسا کو زندہ اس لیے کیا تھا تاکہ وہ سب کو جمع کر کے اسے ازاد کرا سکے باربوسا اس کی انٹرفیرنس برداشت نہ کرتے ہوئے اسے برگ میں ڈلوا دیتا ہے ادھر ڈیوی کو کٹلر ویل سے ملنے بلاتا ہے جو ڈیوی کو شپ ریک میں پائرٹز کے جمع ہو کر کیلپسو کے ازاد ہونے کا بتاتا ہے جس پر ڈیوی شدید بوسا کرتا بتا دیتا ہے کہ اس نے ہی فرس بریسن کوٹ کو کیلپسو کو بائنڈ کرنے کا طریقہ بتایا تھا اور اس بات سے بل سب سمجھتے ہوئے کہتا ہے کہ کیلپسو ہی ڈیوی کی لور تھی جسے ڈیوی نے بائنڈ کروا کر دھوکہ دیا ہے لیکن ڈیوی اس کی بات کے جواب میں کیلپسو کو بیٹریئر اور پریٹینڈر قرار دیتا ہے بل اسے پرڈ پر کیلپسو کے ہونے کا بتاتا ہے تو کٹلر اسے شپ ریک کوف تک سب کچھ ہونے سے پہلے پہنچنے کا راستہ بوشتہ ہے جس کے جواب میں وہ اسے جیک کا دیا کمپس سکھاتا ہے نیکس سیمز میں ہم دیکھتے ہیں کہ بریسن کوٹ شپ ریک کوف میں جمع ہو کر اپنے پیسز دیتے ہیں لیکن جیک کے پیسز دینے سے پہلے ہی وہاں الیزیبیت آ جاتی ہے جو انہیں کٹلر کے شپ ریک کی لوکیشن کے پتہ ہونے کا بتاتی ہے جس پر باربوسا سب کو سمجھاتا ہے کہ فرس بریسن کوٹ نے کلپسو کو بائن کر کے غلطی کی تھی کیوں کہ اس طرح گورنمنٹس کو سی پر راج کرنے کا موقع مل گیا تھا اور اب اس سب کو روکنے کے لیے انہیں کلپسو کو آزاد کرنا ہوگا بہت سے پائرٹس خلاف ہوتے ہیں جبکہ کچھ حق میں ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ان سب میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور الیزیبیت جیک اور باربوسا دیکھتے رہتے ہیں شپ ریک کوف کے باہر پرل میں برک میں کیایت کلپسو کو ڈیوی ملنے آتا ہے اور اس سے بیٹریل کی وجہ پوچھتا ہے جسے وہ اپنا نیچر بتاتی ہے اور ڈیوی اس سے پوچھتا ہے کہ وہ آزاد ہونے کے بعد بریتھرین کوٹ کے ساتھ کیا کرے کی کلپسو انہیں تباہ کرنے کا بتاتی ہے تب ہمیں پتا چلتا ہے کہ کلپسو کو ڈیوی کے بیٹریل کا نہیں بتا سینز شپ ریک میں شپ ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جیک باربوسا کی بات سے اگری کرتا ہے کہ انہیں کٹلر سے لڑنے کے لیے کلپسو کی ضرورت ہے لیکن وہ سی کی اس کے حوالے نہیں کرنا چاہتا اس لیے وہ الیزیبیت کی سب کی مل کر کٹلر سے وار لڑنے کی بات سے اگری کرتا اسے ہی ایک حل بتاتا ہے یہ باتیں سن کر باربوسا پاریٹ کوٹ پر عمل کرنے کا کہتا ہے جس پر جیک کے فادر ٹیک سپیرو کوٹس کی بک لیا آتے ہیں اور ایک پیچ کو کھول کر بتاتے ہیں کہ پاریٹس کا وارڈ سے کنگ سیلیکٹ ہوگا جس کی بات مانی جائے گی لیکن یہ مشکل ہوگا کیونکہ سارے پاریٹس اپنے آپ کو ہی وارڈ دیں گے جیک جب وارڈ دینے کا کہتا ہے تو ایسا ہی دیکھنے کو ملتا ہے اور سب اپنے آپ کو ہی وارڈ ڈالتے ہیں لیکن جیک اپنی بجائے ایلیزیبیت کو وارڈ ڈال کر اسے کنگ بنا دیتا ہے ایلیزیبیت سب کو وارڈ پر کنونس کرتی شپس میں لے کر کٹلر کی آرمی کی طرف بڑھتی ہے تو کٹلر کی آرمی بہت بڑی ہوتی ہے جس پر پارلے کا کورڈ یوز کر کے ایلیزیبیت جیک اور باربوسا ایک آرلینڈ پر ویل کٹلر اور ڈیویس سے مل کر بارگین کرنے جاتی ہیں وہاں راز کھل جاتا ہے کہ جیک نے کٹلر سے شپ ریک تک پہنچنے کی ڈیل کی تھی جبکہ ویل سے اس نے ہارٹ لینے کی ڈیل کی تھی اور یہ جانت کر ایلیزیبیت ہارٹ لینے کے لیے جیک کو فلائن ڈچپنڈ میں بھیجنے کا سوچ کر اسے ویل کے بدلے جیک دے دیتی ہے اور اس کے جانے سے پہلے باربوسا اس کے برزرن کورڈ کا پیس لے لیتا ہے نیکس سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ پرل پر آ کر باربوسا ایلیزیبیت کا بھی پیس لیتا ہے اور روپس میں بندی کیلپسو کو بھی باہر لاتا ہے وہ اسے ازاد کرنے کے رچولز کرتا ہے تو اس کے ابھی اثر ہونے سے پہلے ہی ویل اسے ڈیوی کے بٹریل کا بتا دیتا ہے جو جانتے ہی کیلپسو ہیوج انسان بن جاتی ہے سب اس کے آگے ننی کرتے ہیں اور باربوسا اسے اپنی ہیلپ کرنے کا کہتا ہے لیکن کیلپسو چھوٹے سی کریچز میں تبدیل ہوتی پانی میں چلی جاتی ہے جیتنے کی آخری امید ختم ہونے پر باربوسا وار ختم کر کے واپس مرنے کا کہتا ہے لیکن ایلیزیبیت اس کی بات نہ مانتے ہوئے کریو کو وار کے لیے کنونس کرنے کے لیے سپیچ کرتی ہے جس پر وہ سب مان جاتے ہیں ان کے وار کی انڈیکیشن کرتے فلیکس دیکھ کر کٹلر اپنی آرمی سے پہلے ایک فلائن ڈچمن کو آگے بھیجتا ہے اور ان کے ایک دوسرے کی طرف بڑھتے ہوئے ہی کلیپسو بدل کر سٹروم لے آتی ہے دونوں کلیپسو کو اپنی سائٹ پر ہونے کا سمجھ کر سٹروم کی باوجود قریب آتے جاتی ہیں اور کیننز سے ہلدی شپس سے فائر کرتی ہیں اُدھر فلائن ڈچمن میں برگ میں موجود جیک پھر ہلوسینیٹ کرنا شروع ہو جاتا ہے اور سوچ رہا ہوتا ہے کہ اسے ویل کا سیل توڑنے کا ٹرک یاد آتا ہے جسے وہ کام میں لا کر باہر نکل آتا ہے اور اس کے بعد وہ کیپٹن کے چیمبرز میں جا کر گارڈز کو باتوں میں لگا تھا دیوی کے ہارڈ والی چیسٹ اٹھا کر نکل جاتا ہے اور باہر نکلنے پر اس کا سامنا دیوی سے ہوتا ہے جو مرسر کو مار کر کیل یہ چیسٹ لینے آ رہا ہوتا ہے لیکن جیک کے ہاتھ میں چیسٹ دے کر ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اُدھر فرڈ میں دیوی کا کرو گھوس جاتا ہے جن سے وار کے دورانی ویل ایلیزیبیت کو پروپوس کرتا ہے اور باربوسہ ان دونوں کی شادی کروا دیتا ہے ایدھر دیوی جیک کو کی دکھاتا ہے تو جیک اس کا ٹینٹیکل کاٹ کر کی نیچے گرا دیتا ہے اور جب بوٹ ہلتی ہے تو دیوی جیک سے چیسٹ لے کر اسے نیچے گرانے کی کوشش کرتا ہے لیکن جیک روپ سے لٹکے ہوئے دیوی کے ہاتھ سے چیسٹ نیچے گرا دیتا ہے جسے ویل اٹھا لیتا ہے وہ سب سے بچتے ہوئے نکل رہا ہوتا ہے کہ اس کے سامنے بھل آتا ہے جو اسے نہ پہچانتے ہوئے اس سے لڑنے لگ جاتا ہے اور ادھری دوسری طرف جیک ڈیوی سے لڑتا ہوا گر جاتا ہے اس کے گرنے پر اسے کی مل جاتی ہے جبکہ ڈیوی سے لڑنے الیزیبیت آتی ہے جسے لڑتا دیکھ کر ویل بل کو چھوڑ کر ڈیوی سے لڑنے آتا ہے وہ ڈیوی کو سٹیپ کرتا ہے تو ڈیوی اس کی سوارٹ ٹیڑی کر کے اسے دور گراتا ہے تب ہی جیک ڈیوی کا ہارٹ ہاتھ میں پکڑے اس کی طرف ڈیگر کی آواز دیتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈیوی ویل کو سٹیپ کرتا مار دیتا ہے ویل کو مرتا دیکھ کر بل ڈیوی سے لڑنے آتا ہے اور ڈیوی بل پر ہاوی ہو کر اسے مارنے لگتا ہے کہ جیک ڈیوی کا ہاتھ پکڑ کر ڈیوی کے ہارٹ کو سٹیپ کر دیتا ہے جس سے ڈیوی مرتا ہوا شپ سے نیچے گر جاتا ہے ویل کے نیو کیپٹن بننے پر کریو میمبرز ویل کا ہارٹ نکالنے آگے بڑھتی جاتے ہیں جس پر جیک الیزبیت کو پکڑے پیرا شوٹ بنائے سٹورم میں گرتی شپ سے لے کر نکلتا ہے اور پرڈ میں لے کر آتا ہے پرڈ کے آگے بڑھنے پر کٹلر کی باقی آرمی ساننے سے آتی دکھتی ہے جس سے لیٹ کٹلر کی شپ کر رہی ہوتی ہے اور تب ہی سی میں سے فلائن ڈچ میں نکل دی ہے جس پر ہم ویل کو زندہ اور باقی کرو میمبرز کو انسان دیکھتے ہیں کٹلر انہیں اپنی سائٹ پر سمجھتا ہے لیکن وہ پرڈ کے ساتھ ملے ہوتے ہیں اور جیسے ہی کٹلر کی شپ بیچ میں آتی ہے تو دونوں طرف سے فائرنگ کی وجہ سے وہ پوری طرح تباہ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے آرمی واپس مرنے لگ جاتی ہے مووی کے لاس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ وار ختم ہونے کے باوجود ویل کو رولز کے مطابق سر سال تک سورس کو اگلی دنیا تک پہنچانے کی ڈیوٹی پوری کرنی ہوگی اسی لیے وہ ڈیوٹی سے پہلے ایک دن الیسیبیت کے ساتھ گزارتا ہے اور اسے اپنے ہارٹ فلی چیسٹ دے کر جاتا ہے جبکہ جیک اور گبز کو باربوسا فاؤنٹین اف یوتھ ڈھونڈنے کے لیے ٹوٹوگا ہی چھوڑ جاتا ہے اور خود پر لے جاتا ہے لیکن جیک اس کے چارس شرع چکا ہوتا ہے مووی کے پوسٹ کریڈٹ سینز میں دیکھتے ہیں کہ ایلیسیبیت اپنے بیٹے ہینری کے ساتھ ویل کو دس سال بعد ڈچمن پر سوار واپس آتی دیکھ رہی ہوتی ہے